اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں آپ کا بھائی زہاق تنویر آپ سب کا اس لائی ویڈیو ڈسکشن میں استقبال کرتا ہوں یہ سوال چل رہا ہے یہ بات چل رہی ہے یہ ڈسکشن گرمہ گرمی کے ساتھ کافی واتس اپ گروپوں پر نیوز میڈیا میں چل رہا ہے کہ سعودی عرب سے نرسی سی اے اے پروٹیسٹرز کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے انڈیا یعنی انڈیا ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے کئی لوگوں نے مجھے میسیج کیے کل بھی میسیج آئے آج بھی میسیج آئے کئی لوگوں نے کومنٹ میں بھی لکھا الگ الگ پوسٹوں پر کومنٹ کیے کہ بھائی آپ کا اس میں کیا رائے ہے کیا ویو ہے اس میں آپ کیا اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہو کہ سعودی عرب سے جو ڈیپورٹ کیے گئے ہیں اے نرسی سی اے کے پروٹیسٹرز کو کیا یہ بات سچ ہے صحیح ہے غلط ہے تو کل بھی میرے ایک دوست نے میسیج کیا کہا کہ اوپی انڈیا پر جو ہے ایک آٹیکل آیا ہے اس میں بھی اس طرح سے جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس میں سچا ہی کیا ہے اس میں کیا واقعہ میں پکڑا گیا ہے کی نہیں پکڑا گیا ہے سب سے پہلی بات آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہ کوئی اوفیشل نیوز نہیں ہے ڈیپورٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں کوئی نہیں جانتا یہ اوفیشل نیوز نہیں ہے سب سے پہلی بات اوپی انڈیا نے جو اس آٹیکل کو پبلش کیا اگر آپ دیکھیں گے تو اوپی انڈیا نے مینشن کیا کہ اکورنگ ٹو میڈلیسٹ مونٹر کہ میڈلیسٹ مونٹر کے حساب سے اور اوپی انڈیا جو ہے یہ پکا بی جے پی کا یا رائٹ ونگ فار رائٹ جو ہے یہ نیوز پیپر ہے تو انہوں نے جب اس نیوز کو پبلش کیا تو پھر انہوں نے اپنی کھچڑی اس کے اندر پکا دی کہا کہ بھائی اینٹی انڈیا انٹی مسلم تو نہیں تھا مگر غیر ضروری مسلمان جو جذباتی ہو گئے اس طرح سے انہوں نے جو انا اس کے اندر بتانے کی کوشش کی پھر اس کے بعد اگر آپ میڈلیسٹ مونٹر کی آپ اوریجنل نیوز اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اکورنگ ٹو عرب عرب سورس عرب میڈیا اب کون سا عرب میڈیا کہاں کا عرب میڈیا کیا ہے عرب میڈیا کچھ بھی اس کے اندر ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے پروٹیسٹرز کتنے تھے کہاں سے پکڑے گئے ریاد سے پکڑے گئے دمام سے پکڑے گئے جدہ سے پکڑے گئے ہاسا سے پکڑے گئے بھائی کچھ تو ڈیٹیل ہونی چاہیے اس کے اندر کچھ بھی ڈیٹیل نہیں ہے بس اس کے اندر بس یہ ہے کہ عرب میڈیا کے حساب سے وہ تو یہ بات ہو گئی جیسے ایک لڑکے سے میں بات ہو رہی تھی کہہ رہا تھا کہ حدیث میں لکھا ہے کون سی حدیث کی کتاب بھائی یہ تو بتا دو کہاں لکھا ہے تو نہیں بول دیا نا حدیث میں لکھا ہے خلاص ہوئی بات تو وہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ عرب میڈیا میں لکھا ہے ارے کون سا عرب میڈیا کہاں کا عرب میڈیا کچھ بھی ڈیٹیل اس کے اندر نہیں ہے تو جو اریجنل آرٹیکل پبلیش ہوا یہ میڈلیس مانیٹر میں ہو پھر اس کے بعد اپنے جو حیدر آباد کے ادھر ادھر کے جو چھوٹے موٹے لفافہ جنرلسٹ جو ہے یا انہوں نے پھر اس کو جو ہے پبلیش کر دیا کہ بھائی دیکھو سعودی عرب میں سعودی عرب سے نرسی سی اے پروٹیسٹرز کو بین کر دیا گیا ان کو اریسٹ کر لیا گیا پھر ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا تو یہاں پہ اس خبر کو لے کر جو ہے لوگ اپنی اپنی کھچڑی پکا رہے ہیں جس کو جو کھچڑی پکانا وہ کھچڑے پکا رہے ہیں بی جے پی والے اس خبر کو چھاپ کر اپنی کھجڑی پکا رہے ہیں اخوانی میڈیا میڈلیس مانیٹر والے اپنی کھجڑی پکا رہے ہیں وہ ایسا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مانو سعودی عرق جو مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ایرسٹ کر کر کے انڈیا جو ہے وہ ڈیپورٹ کر رہا ہے اس طرح کے اس طرح سے جو ہے نا وہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آپ اس خبر کا ایکچول سورس دھونیں گے تیہ تک جائیں گے ڈیپ تک جائیں گے تو آپ کو یہ کہاں پہ کوئی اوفیشل سورس نہیں ملے گا بس یہ لکھا ملے گا اقورنگ تو عرب میڈیا ہے کونسا عرب میڈیا کہاں کا عرب میڈیا کچھ بھی نہ سر نہ پیر نہ دوم نہ بال کچھ بھی نہیں ہے بس عرب میڈیا بس اب رہی بات جو حضرات پوچھ رہے تھے کہ بھائی اگر واقعی میں یہ ہوا ہے تو کیا یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے دیکھئے ایک کیس ہوا تھا جو میں جانتا ہوں اس کے علاوہ تو کوئی کیس ہم نے سنائی نہیں ہے سعودی عرب میں کہیں ہوا ہے یہ تھا خوبر میں خوبر میں جو صوبیخہ والا جو علاقہ ہے یا شمالیہ والا علاقہ ہے خوبر سائٹ کا علاقہ تقبہ کا علاقہ ہے تو وہاں پہ کیس ہوا تھا جب یہ سارے پروٹیس وغیرہ چل رہے تھے 2019 میں نرسی سی اے کو لے کر مختلف جگہوں پہ پروٹیس چل رہے تھے امریکہ میں بھی لوگ پروٹیس کر رہے تھے جرمنی میں کر رہے تھے کوئی یوکے سے تصویریں آ رہی ہیں انڈین مسلم ڈائسپورا جو ادھر ادھر جو پھیلا ہوا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہاں پہ پروٹیس کر رہے تھے تو اب بعض لوگوں کو لگا کہ بھائی چلو بھائی ہم بھی جو ہے پروٹیس کرتے ہیں تو ایک دو ویڈیوز جو ہے واتس اپ پر آئی تھی آپ لوگوں نے بھی غالباً دیکھی ہوگی یہ ویڈیوز جب یہ پروٹیس چل رہے تھے تو پروٹیس میں نعرے بازی ہو گئی نعرے بازی چیخم چلی ہو گئی نعرے بازی ہو گئی تو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے بھی دیکھا وہ ویڈیو کے سعودی جو ہے وہاں سے گزر رہا ہے گزردے گزردے اس نے پوچھا کہ کیا چل رہا کیا چل رہا تو لوگوں نے بولا کہ اس طرح سے کچھ پروٹیس چل رہا ہے تو وہ ویڈیو لیا شاید وہ ویڈیو پولیس کے پاس گئی زائد سے بازی ہم نعرے بازی ہو گئی پھر آوازیں آئیں گی تو پولیس جو ہے فوری وہاں پر آ گئی اب بعض لوگوں کو پکڑا گیا اس کے بعد ان کو ریلیس کیا گیا ڈیپورٹ کیا گیا کیا ہوا اس کی کوئی افیشل نیوز نہیں ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی انافیشل نیوز کی طرف آپ کان بھی نہ دھنیں اب رہی بات یہ کہ اگر واقعہ میں ایسا ہوا ہے تو کیا صحیح ہوا ہے کیا غلط ہوا ہے دیکھیں بھائی ہر ملک کا اپنا اپنا خانون ہوتا ہے ہر ملک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے law of the land ہوتا ہے امریکہ میں بھی میرے بہت سارے دوست عباب ہیں میرے شزار ہیں میرے بھائی ہیں وہاں پہ تو ان لوگوں نے بھی بتایا کہ وہ لوگ بھی وہاں پہ پروٹیسٹ میں گئے مگر وہاں کا پروٹیسٹ کا انداز الگ ہے وہاں پر جو پرو این آر سی والے تھے جو اینٹی این آر سی والے تھے دونوں آپس میں سامنے سامنے ٹھہر کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں آرگومنٹ کر رہے ہیں وہ اپنے فیکٹ پیش کر رہے ہیں یہ امریکہ کا معاول ہے ویسٹ کا کلچر ہے وہاں پر یہ چیز پوسیبل ہے وہاں پہ یہ چیز جو ہے جائز ہے وہاں کر سکتے ہیں اب رہی بات آپ اگر دیکھیں کہ بھائی میڈلیسٹ کی تو ضائع سی بات ہے کہ بھائی پورے میڈلیسٹ میں یہ پوسیبل نہیں ہے میڈلیسٹ میں یہ علاو نہیں کیا جاتا کہ آپ کسی بھی خسم کا پروٹیسٹ کریں چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ یو اے ای ہو چاہے وہ قطر ہو چاہے وہ جو ہے اومان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو میڈلیسٹ کا یہاں پر پروٹیسٹ کو علاو نہیں کیا جاتا یہ یہاں کا خانون ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں انڈیا کا لائسنس میرے پاس موجود ہے تو میں سعودی میں گاڑی چلا لوں گا انڈیا کا لائسنس میرے پاس موجود ہے میں یو اے میں گاڑی چلا لوں گا یہ تو پوسیبل نہیں ہے نا تو وہاں کا لائسنس ہے تو وہاں گاڑی چلا سکتے ہیں یہاں کا لائسنس آپ کو لینا پڑے گا یہاں کے قانون کے حساب سے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا میں رائٹ ہینڈ رائیونگ کر رہا تھا سعودی میں لیفٹ ہینڈ رائیونگ یہ کیا ہے بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا تو ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے ہر ملک کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے ایک لاغ ہوتا ہے اب بہت سارے اپنے بچے جو ہے ویسٹ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مغربی کنٹریز جو ہوتی ہیں یہ آپ کو ویزا دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے اپنے سکلز کو اپگریٹ کرنے کے لیے وہاں نوکری کرنے کے لیے اچھا لائف سٹائل بنانے کے لیے آپ کو وہ لوگ ویزا دے رہے ہیں اور فرض کریں کہ اگر آپ وہاں پر جا کر پروٹیس کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر خلافت لائیں گے یہ لالیں گے وہ لالیں گے اسلام نافذ کر دیں گے تو زائر سے بات ہے وہ ایز ایتھرٹ آپ کو دیکھا جائے گا تو تھوڑا لوجیکل ہونا چاہیے کہ ہر کنٹری کا اپنا خانون ہوتا ہے آپ اس پہ جذبات ہی نہیں ہو سکتے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دوگو حج پہ تصریح دیکھ کر چھوڑا جاتا ہے تو زائر سے بات ہے کہ بھائی ایک سسٹم ہے اتنے لوگوں کو چھوڑا جائے گا کراؤڈ مینجمنٹ یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو زائر سے بات ہے کہ حج کے لیے آپ کو پرمیٹ چاہیے اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں بغر پرمیٹ کے گھج جاؤں گا حج کر رہا ہوں نا بھائی اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں ایسا کہ ایسا آپ روک سکتے یہ تو ایسا possible نہیں ہے اگر آپ حج کرنے جائیں گے پکڑے جائیں گے تو سیدھا ڈپورٹے ہو جائیں گے تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ کے گھر کو گیا تھا میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا میں حج کرنے کے لیے گیا تھا تو ہر چیز کا ایک پروسیجر ایک خانون ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو گھر شادی کرنی ہے لڑکی پسند آئی تو آپ یہ دھوڑی کہیں گے اب نکاح جائز ہے لڑکی کو اٹھا کے لالیں گے ایسا دھوڑی ہوگا نہیں نا تو آپ ایک پروسیجر فالو کریں گے گواہ ہوگا ولی ہوگا مہر ہوگا ولیمہ ہوگا تو بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ ہے ہر ملک کا اپنا اپنا خانون ہے اس ملک کے خانون کے حساب سے آپ کو رہنا ہے سعودی عرب ہو یا میڈیلیسٹ ہو یہاں پہ پروٹیسٹ بلکل ہی پوسیبل نہیں ہے اور الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ اچھا خاصا امان خائم ہیں 2015 میں جب ملک عبداللہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو رات کو ہم سوئے صبح اٹھے تو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے جو ولی اہت تھے وہ کنگ بھی بن گئے نہ ایک گلاس پھوٹا نہ ایک کپ پھوٹی نہ جو ہے ایک برطن پھوٹی نہ ایک آواز آئی نہ کہیں کسی نے پتھر پھے گے نہ کہیں گولی چلی کچھ بھی نہیں ہوا سمود ٹرانزیشن تو بتانا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ بھائی ہر جگہ کا اپنا خانون ہے اس حساب سے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہاں کا کلچر ہے سعودی عرب کے کلچر میں پروٹیسٹ نہیں ہے یہاں ہی کہ کلچر میں پروٹیسٹ نہیں ہے یہاں کے لوگ یہاں کے حکام حکمرانوں کو محبت کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا ایک پروسیزر ہوتا ہے اس پروسیزر سے وہ لوگ اپنی بات کو پہنچاتے ہیں اب انڈیا کا مسئلہ ہے انڈیا میں پروٹیسٹ کو جائز قرار دیا گیا مگر وہاں پہ بھی رول لگا دیا گیا کہ اگر کمیونل وائلنس ہو جاتا ہے یا پھر اس طرح سے کمیونل ٹینچن ہو جاتا ہے تو پھر اس حالت میں بھی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے تو جہاں پروویزن دیا گیا ہے پروٹیسٹ کا وہاں پہ پروٹیسٹ ہے جہاں پہ پروٹیسٹ کا پروویزن نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے آپ نے ایراب سپرنگ دیا گیا کتنی بری طریقے سے ایراب سپرنگ ہوا پورے ایراب ملکوں میں کس طرح خون بہا تو بھائی یہ چیزیں جہاں پہ پوسیبل ہے جہاں ہے جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے تو آپ کو جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے خانون کو فالو کرنا بہت بہت ضروری ہے تو یہی بیو تھا میرا بھی جو لوگ مجھے کومنٹس میں میسیجز میں پوچھ رہے تھے کہ بھائی اس کے بارے میں آپ کا بیو یہ کیا ہے تو یہی میں بتانا چاہوں گا کہ بھائی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کا خانون فالو کرنا آپ کے لئے ضروری ہے تو تین بڑے اہم پوائنٹس یہاں پر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی یہ نیوز صحیح ہے غلط ہے فیک ہے ٹرو ہے یہ نہیں پتا کیونکہ یہ اوفیشل سورٹ سے آئی نہیں ہے لوگوں نے میڈلیز مانیٹر کو کوٹ کیا اور میڈلیز مانیٹر نے عرب نیوز کو عرب میڈیا کو کوٹ کیا عرب نیوز بھی نے عرب میڈیا کو کوٹ کر دیا بلانکٹ سٹیٹمنٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعے میں یہ ہوا بھی ہے تو جن لوگوں نے کیا یہ غلط کیا ابھی میں ایک اور بات بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حیدر آباد میں ہمارے جو لوگ ہیں لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی عصد الدین اویسی صاحب نے پروٹیس کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیوں خاموش بیٹے کیوں خاموش بیٹے ہیں مگر جب ہائی کوٹ سے آرڈر آیا پھر جب انہوں نے پولیس سے پرمیشن لیا پھر جا کر انہوں نے ون میلین مارچ اور جو اس ٹائم پہ ہوئے تھا نا ون میلین مارچ ترنگا مارچ اس طرح کے تو اس طرح کے مارچز جو اس ٹائم پہ ہوئے تھے تو ہمارے جو قوم کے لیڈر اور بڑے ہیں یہ سونچ سمجھ کر حکمت کے ساتھ یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اب اس کے برقس جو ہے آپ دیکھئے ہمارے مہدی پٹنم ٹولی چوکی وغیرہ کی علاقوں میں بہت سارے نوجوان ایڈ آک واتس اپ گروپس بنا رہے ہیں اس میں لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں فٹا فٹ اٹ کر دی رات کو دو بجے آجو تین بجے آجو ایک بجے آجو گیرہ بجے آجو شاہین باغ کی طرح ہم جو ہے نا پروٹس کریں گے اور پھر جب وہاں پہنچے پولیس والوں نے پکڑ لیا پولیس والوں نے ارسٹ کر لیا کہ بھائی کس کے پرمیشن سے آپ لوگ کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو تب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی امیل لے ہماری ہیلپ کے لیے نہیں آیا ایمپی ہماری ہیلپ کے لیے نہیں آیا مسلمان ایمپی رہے کے کیا فائدہ مسلمان ایمیل لے رہے کے کیا فائدہ کس سے پوچھ کے کرے بھائی حالانکہ وہاں کے ایمیل لے صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ کس سے پوچھ کے کرے تو بھائی ہر چیز کا پروسیجر ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے رات و رات جو ہے ڈاگ گروپ بنا رہے ہیں لوگوں کو آٹ کر رہے ہیں فال جا کے دھرنے دیر رات میں چیخم چلی کر رہے ہیں یہ دوڑی پوزبل ہے آپ جو ہے راستہ روک کر نماز پڑھیں گے ایمبلنس جا رہے ہیں آپ کوئی نہیں بھی ہم نماز پڑھیں بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ ہے ہر چیز کا ایک پروسیس ہے ہر چیز کی ایک ایک جو ہے ایک ایک ویہ ہوتا ہے اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی برحال یہ چند باتیں تھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا چند کومنٹس پڑھ کے جو ہے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سید مدسر حسین السلام علیکم علیکم السلام دانش بن الفان محمد عقیل سلیم مغلعظم اچھا سلیم مغلعظم کونے پتہ نہیں محمد استیاخ علی اچھا شمشاد خان دمام میں جو پروٹیسٹ ہوا تھا وہ تنخواہ کے بارے میں تھا اجمال کیمپی پتہ نہیں ہے یہ تنخواہ کے بارے میں تھا کس کے بارے میں تھا پتہ نہیں اور اصل میں میڈلیسٹ میں پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتے وہ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ فرض کریں کہ کوئی آیا بیچ میں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈلیسٹ میں لوگ تاک پر بیٹے ہیں کہ کہیں پروٹیسٹ ہو جائے چنگاری لگ جائے اور بیچ میں وہ گھوز کا جو ہے نا بھوسے میں آکھ لگا دے تو بھائی یہاں پہ جو ہے مسئلہ فرض کریں کہ پروٹیسٹ چل رہا ہے نینارسی سی آئے کا پروٹیسٹ بیچ میں اگر کوئی گھوز گیا اس نے موکٹل پھیک دیا پھر اس نے پیٹرول بم پھیک دیا اور پھر آگ لگ گئی بھگدر مجھ گئی اور لوگ دکانیں لڑ گئی ادھر ادھر سے لوگ آ گئے مارم پی ٹی چالو ہو گئی اس کے بعد جو ہے چھوٹا پروٹیسٹ بڑی پروٹیسٹ کا جو ہے شکل لے لیا تو بھائی یہ جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار کون ہوں گے تو لہٰذا یہاں پر چیزوں کو لائٹ نہیں لیا جاتا بلکل بھی لائٹ نہیں لیا جاتا میڈی لیس میں گلف میں چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو کہ بڑی سی بڑی چیز ہو لائن آرڈر کو مینٹین کرنا اور امن کو خائم رکھنا ان کا مین فوکس ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ مسلم ہو کہ نون مسلم ہو آج بڑے ہی آرام اور سکون کے ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہیں پچھلے ہفتے جب میں مدینہ گیا تھا میں نے یہ بات بتائی بھی تھی کہ اپنی فیملی کے ساتھ اکیلے ڈرائیو کرتا ہوا ایسٹ ٹو ویسٹ میں جا رہا ہوں الحمدللہ رات کے ایک دیر دو بجے میں سہرہ میں ہائیوے پر بلکل گاڑی سائیڈ میں میں لگا کر جو ہے سیٹ لمبی کر کے سو رہا ہوں یہ اتمنان یہ سکون آپ کو کہاں ملے گا بتائیے آپ کوئی کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کہ ہائیوے پر کوئی آ جائے گا کوئی لوٹ لے گا کوئی مارے گا کوئی نقسلوادی آ جائیں گے کوئی آتنگوادی آ جائیں گے کوئی ڈر نہیں ہے الحمدللہ بلکل مس تارام کے ساتھ سو گیا فیملی کے ساتھ اکیلے کا آپ سن سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایسٹ سے ویسٹ اکیلے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ جائیں تو بھائی یہ الحمدللہ ایک امن کی فضاء موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو خانون ہے یہاں کا جو لوگ جو مینٹین کرتے ہیں یہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ مینٹین کرتے ہیں تو لہٰذا آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں جذبات کے ساتھ کام نہ لیں یا پھر کسی ریسٹرانٹ کے اندر انہوں نے پروٹیسٹ کیے بینرز وغیرہ پکڑے اور پھر تصویریں انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی بس یہ ان کا پروٹیسٹ کا سٹائل ہر جلگے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں تھی یہاں پر چلیے ایک دو چار اور کومنٹ پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں جزاک اللہ خیر for clarification law on the land to be taken into consideration the protest were legitimate yet we should respect enforcement agencies of the country دیکھیں protest legitimate تھے legitimate نہیں تھے یہ الگ بات ہے بھائی protest جو صحیح تھا غلط تھا الگ بات ہے بھائی آپ کا protest ہے آپ یہاں روڈ پہ کر رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلہ رہے ہیں نارے بازیاں کر رہے ہیں بیچ میں اگر کوئی گھوز گیا اور اس نے کچھ کر دیا تو بھائی نقصان آپ کو بھی ہوگا ملک کو بھی ہوگا اگر اس میں ایک دو جانے چلی گئی فائرنگ ہو گئی کچھ بھی ہوگیا تو بھائی یہ تو نقصان دے چیز ہے آپ انڈیا کا protest سعودی میں کر کے فائدہ کیا ہے خان ریاض نائس سجیشن محمد رفت اسلام ملکم اخوانی میڈیا کوئی موقع نہیں چھوڑتی اپنی شیطانیت ایجنڈا فائلانے کے لئے بلکل رفت بھائی آپ بلکل صحیح بول رہے ہیں وہ تو ان کا دانہ پانی جو ہے سعودی عرب کے خلاف نگیٹیف پروپگنڈا کر کے ہے دوسری سے تو ان کا دانہ پانی چلتا ہے مہران زفر آپ میڈلیز جوب سکیم کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اور سعودی میں جوب سرچنگ پر بھی جی مہران بھائی انشاءاللہ جوب سکیم تو بھائی یہ جو میڈلیز جوب سکیم سکیم سینگ یہ تو آپ سے نہیں بلکہ صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں آپ کے چاچا ماما بھی ہمارے چاچا ماما بھی اس میں ڈوبے تھے میڈلیز سکیم 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 احمد لہجی کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات ہو بھائی یہاں نرسی سی سی اے پروٹیس کے لئے پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی وہ تو بھائی زیاد کیسے ملے گی پرمیشن آپ کیا بلکہ روڈ پہ یہاں پہ دھرنا دینے سے کیا فائدہ انڈیا میں پروٹیس کرتے ہیں لوگ گورنمنٹ کو بتانے کے لئے کہ ہم اس چیز سے ناخوش ہیں کیونکہ گورنمنٹ وہاں کی پرمیشن آپ کو دیتی ہے سعودی عرب پروٹیس کر کے کیا فائدہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم انڈیا کی گورنمنٹ سے ناخوش تو یہ کوئی لوجیکی نہیں بھی بات شہباز عزیز کہتے ہیں بھائی سلام شہباز عزیز بھائی بہت بہت شکریہ سندانی شیخ سلام ورحمت اللہ برکاتہ بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکال کر یہ ویڈیو دیکھا اور یہی میسج میں آپ لوگ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ میسج آپ لوگ نے کر جائیے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے خانون آپ کو فالو کرنا ضرور ہے ہمارے کئی لوگ مسلم کنٹریز سے مائگریٹ کرتے ہیں نون مسلم کنٹری کو مثال کے طور پہ افغانستان سے پاکستان سے یمن سے سیریا سے یو کئی یو ایس فرانس وغیرہ جہاں پر جا کر مائگریٹ کرتے ہیں اور پھر تھوڑے دن کے بعد کہتے ہیں ہم خلافت لائیں گے خانون نافیس کر دیں گے تو بھائی دیکھیں آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ پریشان ہو کے وہاں بھاگے تھے اب آپ انہی کے خلاف جب بات رہنا سکھاتا ہے صحابہ جب حبشان ہجرت کر گئے تو بڑے ہی حکمت کے ساتھ وہ لوگ وہاں پر تھے دار محمد رفیق کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی بھائی نیوز پر نظر تو رہتی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کب بولنا کہاں بولنا کیا بولنا وہ تو دیکھ سمجھ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے محبت ہے اللہ آپ سے محبت کرے اللہ آپ کو جنت نصیب کرے فہیم ندیم شید کہتے ہیں آپ پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں میں کیا رائے رکھتا ہوں میری رائے سے فرق بھی کیا پڑے گا یہ بھائی پاکستان کے بارے میں بھائی وہاں پہ ماشاء اللہ خلماند اور باشعور اور سمجھدار لوگ ہیں فیس بک پر کومنٹ سے کافی پاکستانی حضرات کے مگر ایک بات سے دل ہوتا ہے جب ان کو دیکھتے ہیں پاکستانی حضرات کو آج کل ترکی ترکی کر رہے ہیں سال و سال امراض اور سعودی نے احسان کیا ماشاء اللہ بیل آؤٹس کی نوکری میری روزگار ملا بلڈنگیں ہم نے بنائی ہم نے ہمارے گھر کے حالات صدا رہے ہمارے بچوں کی پڑائیاں ہم نے مگر جب ان کو ضرورت پڑی تو ہم نے ٹھینگا دکھا دیا ہم نے الٹھا ٹھینگا دکھا دیا اور پھر ترکی سلام علیکم بھائی کیا وہ نیوز صحیح ہیں لوگوں کو ڈپورٹ کیا ہے محمد چاند بھائی لائی ویڈیو کو آپ شروع سے دیکھ لیجیے انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا محمد علی عباسی کہہ رہے ہیں کہ ہم آسو پاکستانی بیشک بھائی ہم ہمارا سب کا بانڈ دین اسلام اور ہیمینیٹی ہے انسانیت ہمارے لئے سب سے بڑی چیز ہے آپ کہیں کے بھی ہو پاکستان کے ہو انڈیا کے ہو افغانستان کے ہو سعودی عرب کے ہو امریکہ سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ کو انسان کا درد سمجھنا بہت ضروری ہے سمپتی اور امپتی یہ دو چیزیں زبیر بھٹ کشمیر سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یوٹیوب چینل کو جواب دینا زوردانہ ہے جی جی بھائی وہ دیکھا میں نے عمران ریاض خان کا ویڈیو اس کا جواب الحمدللہ آج میں نے پبلش کیا تھا آپ ضرور اس کو دیکھ اور اس کو پھیلائیے بھی کراچی پاکستان کی مروغی خانے میں بھی حیدر آبادی رہتے ہیں آپ پلیز پاکستان ضرور ہے پاکستان وزیٹ کریں کیا بھائی بے شک اچھی بات ہے مگر خاندان والے رشدار ہوتے ہیں ویزا اتنی آسانی سے نہیں لگتا پاکستان کا آپ کے خاندان والے رشدار پہچان والے وہاں ہونا چاہیے پھر اس کے لوگوں نے اتنی محبت کے ساتھ اتنا وقت دیکھ کر اس ویڈیو کو دیکھ ہے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آپ سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت